کرز ایک سیابی پہ بڑا چڑ گیا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہنے لگے کرزہ بڑا چڑ گیا فرمانے لگے تمہیں وہ دعا نہ سکھاؤں جو ہمیں نبی پاک نے سکھائی ہے فرمایا اگر تمہارے اوپر پہاڑ کے برابر بھی کرزہ ہوگا تو اللہ تمہارے کرزے کا بندوبز فرما دے گا اور مسئلہ یہ ہے دعائیں یاد کرنی پڑتی ہیں اور پڑھنی پڑتی ہیں یاد کرنی پڑتی ہیں اور ہم ہیں تعویز پہ لگے ہوئے کہ کچھ لکھ کے دے دیں تاکہ باندھ لوں دعا سکھائی نبی پاک نے کیا فرمایا اللہ مقفنی بحلالکا انحرامکا واغنین بفضلکا منصفاق فرمایا یہ دعا مانگا کرو اے اللہ مجھے کفائد کرنے والا رزق اطاف فرما اور مجھے حرام سے بچا اور مجھے اپنے فضل کے ساتھ دوسروں سے بے نیاز کر دے یعنی اس کا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ بندوں کا محتاج نہ کر مجھے اپنا محتاج فرمایا یہ دعا پڑو ادائے کرز کے لئے ادائے کرز کے لئے یہ دعا پڑو اللہ تبارک وطالعہ پہاڑ کے برابر بھی کرزہ ہوگا تو تمہیں اللہ اسے نجات عطا کر دے